کرسٹیانٹی کے اندر عورتوں پر ہونے والے ظلم اور ڈسکرمنیشن کو اب مثال کا طور پر میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں جب یہ چیز مشہور ہو گئی کہ عورت جو ہے اس کا سٹیٹس مال کا ہے جیسے کھوتا ہوتا ہے جیسے بھینس ہوتی ہے جیسے کرسی ہوتی ہے جیسے گھر ہوتا ہے جیسے کھیت ہوتا ہے ایسے عورت کی اوقات ہے یہ کانسپٹ دے دیا گیا بائبل کے تھرو آپ کے پاس تو ہوا کیا ہوا یہ کہ عورتوں کے پرتی نفرت جو ہے وہ دلوں کے اندر اُبلنا شروع ہوئی جب وہ اُبلنا شروع ہوئی تو ملٹیپل بہانے اور ایکسکیوزز ڈھونڈے چرچ نے اس نفرت کو جسٹیفائے کرنے کے لیے ریلیجس کانٹیکسٹ کے اندر یہ آپ نے سمجھنا ہے ریلیجس کانٹیکسٹ کے اندر اُس کو جسٹیفائے کرنے کے لیے لیئر ڈھونڈی چرچ نے کیونکہ بائبل کو جسٹیفائے کرنا تھا اور عورت پر لگنے والے جو پابندیاں ہیں ان کو جسٹیفائے کرنا تھا تو اب کیا ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کے سامنے ایک بک ہے جو بائبل کی ٹیچنگز کے بعد ایکسپلین کرتی ہے ایج آف فیتھ کو کہ عورتوں کے ساتھ کیا ہوا یہ کتاب بسیکلی ویلڈیورنٹ کی کتاب ہے The Story of Civilization اُس کا چوتھا والیوم ہے The Age of Faith پہلے کچھ گریگ کو ایکسپلین کیا ہے فلوسفی کو ایکسپلین کیا ہے مگر Age of Faith جو ہے اس کے اندر انہوں نے تین سو پچیس عیسویں سے لے کر تیرہ سو عیسویں تک اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں بھی چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے تو یہ ایک سیولائیزیشن کی تہذیبوں کی کتھا ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے ویڈیورنٹ نے قریباً کافی زیادہ اس کے والیومز ہیں تو یہ چوتھا والیوم ہے پی ڈی ایف کے اندر آپ کو مل جائے گا اس میں ہم جائیں گے پیج نمبر آٹھ سو پچیس پر مورلز اینڈ مینرز پر تو آپ نے فورت سبجیکٹ دیکھنا ہے وومن کا اوپر لکھا ہوا ہے پیج ایٹ ٹوئنٹی فائیو کے اوپر اب عورتوں کو لے کر کرسٹینٹی میں اس ٹائم کے اندر تین سو پچیس ایسویں کے بعد سے لے کر کیا مورال تھا کیا مینرز تھے یہ ایکسپلین کرنے لگے ہیں آپ کے سامنے تو کیا کرتے ہیں ایک بہت بڑا سپیکر تھا ان کا جس کا نام تھا جان کریسو سٹم جان کریسو سٹم اور یہ بہت زبردست ڈیبیٹر تھا بڑا زبردست سپیکر تھا اس کے لیکچرز چھپے ہوئے ہیں سٹارٹ میں یہ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ رومنس تھے اس وقت جو تشدد یا جو اس طرح کی کوئی گمگیر بات ہوتی تھی تو اس بندے کو سامنے کر دیتے تھے یہ بندہ جناب بولنے کا بڑا پاورفل آدمی تھا اب یہ بندہ کیا کہتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے وومن کے بارے میں وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں چرچ کی جو نظریات تھے وہ عورتوں کے لیے بڑے ہنیکارت تھے ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ اچھے بھی تھے جس کو آگے وہ بتائے گا مگر یعنی یہ ہوا تھا کہ جو عورت ایک پروڈکٹ ہے نا اس چیز کو کچھ لاؤز نے بہت زیادہ انہینس کر دیا تھا but many principles and practices of christianity improved ہر status ہاں ایسا ہوا کچھ نیم ایسے تھے جس میں عورت کی حالت پہلے سے بہتر ہوئی کیونکہ پیگن کلچر تھا پیگن کلچر کے اندر evolution ہوئی reform ہوئی تو اس میں کچھ نہ کچھ تو بہتر ہونا تھا مگر پیچھے پیسکلی وہی چیز رہی تھی اب آپ نے غور سے سننا ہے وہ کیا کہتے ہیں تیسری لائن میں to priests and theologians woman was still in these centuries what she had seen to krisosتم وہ کہتے ہیں عورت کی حالت پادریوں کے ہاں اور theologians جو علم الالہیات کے ماہر ہیں christianity کے عورت کی حالت وہی رہی تھی جو جان krisosتم کے انسار تھی کیا unnecessary evil عورت شیطانی حربہ ہے unnatural temptation یہ دھوکے کا سمان ہے قدرت کی طرف سے desirable clematy یہ societal ایک خودکشی کا سمان ہے domestic peril یہ خاندانوں کو تباہ کر دینے والی ہے گھر کو تباہ کرنے والی ہے عورت کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے یہ یاد رکھنا آپ نے اور یہ چھوٹا آدمی نہیں اس کو سرچ کریں یہ بندہ قریباً میرے خیال سے شاید دوسری تیسری صدی کا یا چوتھی صدی کا آدمی ہے یعنی اکورڈنگ ٹو دا جو یہ کرسٹن کلندر ہے اس کے اکورڈنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے آنے سے دو سو دھائی سو سال پہلے کا آدمی ہے یہ یہ یاد رکھنا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کب آئے ہیں پانچ سو ستر میں اسوی میں یہ قریبا آیا ہے تین سو چوبیس کے قریب آ کر ختم ہو گیا ہے تو دو دھائی سو سال پہلے بلکہ تین سو سال پہلے اس بندے کا ٹائم آلموس رہا ہوا ہے اسوی ٹھیک ہے رسول اللہ سے اب آڈیڈلی فیسینیشن یہ ہلاک کر دینے والا ایک جذبہ ہے اپینٹڈ ال یہ مجسم بیماری ہے کس کو کہا جا رہا ہے عورت کو کس کی طرف سے جان کرسوسٹم یہ وہ بندہ ہے جو پریسٹ کے طور پر پہچانا جاتا ہے ارلی ایجز میں کرسٹینٹی میں یہ بات کی گئی ہے کیوں کیونکہ پاول نے یہ نقشہ کہا چاہتا عورت کے بارے میں یہ سٹیٹس تھا اس کا اب یہاں آپ نے جو بات سمجھنی ہے وہ آگے یلو ہائیلائٹڈ ہے میڈ کے اندر جو آپ نے دیکھنی ہے وہ کہتا ہے still the favored instrument of سیٹن in leading men to hell عورت ایک instrument تھا شیطان کی طرف سے جو نرک پر لے جانے کے لیے مردوں کو بھیجا گیا تھا ٹھیک ہے کہ مردوں کو نرک میں ڈالنا ہے یہ عورت ایک instrument تھا شیطان کا یہ سمجھا جاتا رہا اب سینٹ تھومس جو ہے کوئنس بہت بڑا نام ہے تیرمی صدی کا بہت بڑا نام سینٹ تھومس جتنے لوگ christianity کے حوالے سے study کرتے ہیں انہوں نے کبھی نہ کبھی اس بندے کا نام ضرور سنا ہوگا کیونکہ اس بندے کی philosophy ہے جس نے reconcile کروایا religion اور philosophy of science کے درمیان سینٹ تھومس کے جو work ہے وہ بہت important ہے تو اس کو آپ نے لے کر چلنا ہے اس کے articles ہیں اس نے objections پر جواب دیئے میرے خیال سے میں دکھائی دیتا ہوں اس کا کام رکھیں در میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں اس کے reference کو بھی share کروں مگر مجھے لگا میں نے کہا شاید وہ کافی ہے بہت زیادہ باتیں نہ ہو جائے میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ستہ کے یہ یہ دکھاتا ہوں یہ میں دکھا دیتا ہوں اس کا کام جس نے download کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا کام آپ کو پتا چلے تو آپ حیران و پرشا یہ چھوٹا نام نہیں ہے مجھے دکھانا شاید میں سمجھتا ہوں کہ دکھانا ضروری ہے کہ اس کو دکھا دیتے ہیں اس کا کمپلیٹ ورگ جو اس کا آیا ہے وہ سممہ تھیولوجی کا ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے یہ کرسٹن کلاسکس ایتھریل لائبریری اس کا کمپلیٹ ورگ کٹھا کیا گیا ہے سینٹ تھومس ایکوینس کا یہ آپ کے سامنے یہ پی ڈی ایف میں مل جائے گا پتہ ہے کتنے پیجز پہ سات ہزار پیجز کی کتاب آئی ہے اور اس میں اگر آپ گو تھو کریں گے تو آپ کو آرٹیکلز کی بھرمار نظر آئے گی یہ دیکھیں ایک پارٹ آپ کھولیں گے اس میں سے لوگوں نے سوال پوچھو ہیں یہ ٹھیک تھاک بڑا نام ہے یہ ٹھیک تھاک کام کیا ہے اس بندے نے تو اس میں اس نے خواتین کے حوالے سے بڑی باتیں کی ہیں بہت سی چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں کرسٹینٹی کے جو تھیولوجیکل ایشوز ہیں یا جو اسی طریقے سے جو انٹرنل ان کے ایشوز ہیں پولیٹکس کے ہیں یا سوشل مورل فیملی سسٹم ہے وہ چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں یہ دکھانا مقصود تھا یہ ہے وہ بندہ اب بندہ آپ نے دیکھ لیا یہ بندہ کیا بولتا ہے یہ آپ نے سننا ہے سینٹ تھومس ایکوینس بڑی پیاری روح تھی سینٹ تھومس مگر چونکہ وہ ایک مذہبی آدمی تھا تو اس نے عورت کو پتہ کہاں رکھا یہ گرین والے کے اوپر والا آپ دیکھیں یہ پلیسٹ ہر ان سم ویز بلو دا سلیو اس نے عورت کو ایک داسی سے بھی نیچے رکھا اس لیو پتہ ہے کیوں آگے وہ اس کی ریزننگ دے رہے ہیں کیونکہ عورت کو نیچر نے ویگ بنایا ہے اس لیے وہ سلیو سے نیچے ہے سلیو جنگ میں پکڑا جاتا ہے یا زبردستی بنایا جاتا ہے اس لیے اس کی نیچر کے اندر نہیں ہے اگر اس کو آزاد کر دیں تو اس کا رتبہ پھر ٹھیک ہو جائے گا جو عورت ہے وہ اپنی نیچر سے بھاگ نہیں سکتی جب وہ اپنی عورت سے بھاگ اپنی نیچر سے بھاگ نہیں سکتی تو وہ سلیو سے نیچے ہے ویگ ہے both of mind and of body اپنی بدھی سے بھی اور اپنے شریر سے بھی دوسری بات وہ کرتا ہے سینٹ تھومس man is the beginning of woman and her end جبکہ پرش جو ہے وہ عورت کا آرمب بھی ہے اور اس کا انت بھی ہے just as god is the beginning and end of every creature اب آگلا دیکھیں ہم نے woman is in subjection according to the law of nature but a slave is not عورت کی نیچر اس کو غلام بناتی ہے مرد کا مگر سلیو کی نہیں آگے دیکھیں کتنی بے وکوفانہ اس نے ریزن دی ہے انہی آخری لائن کا اندر آپ دیکھیں درہا کہتا ہے children ought to love their father more than their mother لو کہتا ہے اس وجہ سے بچوں کو چاہیے کہ اپنے باپ سے زیادہ پیار کریں more than their mother اپنی ماں سے زیادہ پپتہ سے پیار کریں عورت کا یہ status تھا سینٹ تھومس ایکوینس کے انوسار یہ آپ نے دیکھ لیا یہ پیج ہم پڑھ رہے تھے جیسا کہ آپ نے دیکھا 825 اگلے پیج پہ چلتے ہیں لوجی پیج 826 اس کے اندر وہ کیا explain کرتے ہیں عورت کے حوالے سے یہ پوائنٹس آپ نے لینے ہے تاکہ آپ کو status پتا چلے civil law was more hostile to her than canon law canon law بولتے ہیں جو church یا biblical societies کسی law کو implement یا legislate کیا کرتی تھی civil law کا مطلب ہی ہوتا تھا کہ جو reform ہوتے ہوتے society کے اندر بنتا جاتا ہے both codes permitted wife beating چاہے biblical law ہو Christianity میں یا civil law ہو دونوں codes یہ اجازت دیتے تھے کہ عورت کی عوقات اتنی ہے کہ اس کو مارا رہے اب یہ الزام لگاتے ہیں جی wife beating wife beating wife beating اللہ اللہ اس لیو سے نیچے بھی لے گئے اور پھینٹی بھی لگا دی تو یہاں تک ہم جو status ہے عورت کا وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس نے کیوں اس پر پردہ ڈالا گیا کیوں اس کا مو بند کیا گیا کیوں اس کو پڑھانے سے چٹ سے دور رکھا گیا کیوں کسی قسم کا بھی اس کو اختیار نہیں تھا آپ دیکھیں آگے high born ladies کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا یہ دیکھنا آپ نے اسٹری میں وہ کہتے ہیں کہ تیرہویں صدی میں جا کر یہ law بنا تھا کہ ہاں ایک مرد اپنی بی بی کو صرف اس لیے مار سکتا ہے جب اس کے پاس کوئی genuine reason ہو یہ law بنا اب اگر آپ اس law کو جا کے study کریں گے نا تو یہ basically اگر آپ اس کی ڈیٹیل نکالیں گے نا تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس law کے اندر تیرہویں صدی کے اندر عورتیں agriculture کے اندر کام کرنا شروع ہوئی نا جب بڑی تیزی سے حالانکہ پہلے بھی کر رہی تھی مگر جب state بنتی ہے laws بنتے ہیں تو cases آتے تو cases آنا شروع ہوئے تھے چلیں میں دکھائی دیتا ہوں میں اسی لئے کہا شاید نہ وہ بن جائے گا میں نہ اس کا ایک نظارہ آپ کو کروا دیتا ہوں چلیں کوئی دوسری اپیسوڈ کا تو میں نے کہا یہ دیا ہو ہے نا اگر نہ اس کو کور کر سکے ہم چلیں یہ بھی دیکھ لیں یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں اس کے پیچھ ریزن ہے تا کہ آپ سمجھ سکیں یہ ایک پوری بک بھی ہے اس کا یہ ایک پری بیو آپ کے سامنے پیج ہے اس میں دکھائیں گے کہ دیکھو کیا ہو رہا تھا میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں کام کرتے ہوئے جب عورت اور مرد کو allow کیا civil code نے جا جا سکتی ہے اور اس کو پیسے دیے جائیں گے گھروں میں لڑائی شروع گھروں میں لڑائی پڑ گئی جب گھروں میں لڑائی پڑی تو مرد ہو گیا پرے اس نے کہا یاری عورت میرسط معاملہ کر رہی ہے تو میں کیا کر ہوں وہ مارتا تھا وہ آگے سے مار دیتی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں مردوں میں لڑائی شروع ہو گئی تھی اس وجہ سے یہ کیا ہے اس کے پیچھے کوئی ریلیجیس ریزن نہیں ہے سوشل ریزن ہے تو چرچ کو بعد میں یہ چیز ٹھیک کروانی پڑی کہ ان کو یہ بتانا پڑا کہ مرد کیوں اپنی وائف کو مار سکتا ہے یہ law کی میں نے history آپ کو دے دی یہ laws and customs جو بنے اس وقت تیرہویں سنجری میں only in reason اگر اس کے پاس کوئی general reason ہوگی تب وہ مار سکتا ہے اب بتا کیوں because of their frailty کیوں کے سوری میں یلو والا جو ہے میڈ کے اندر civil law ruled that the word of women check کریں درہ توجہ سر توجہ civil law ruled that the word of women could not be admitted in court عورت کی گواہی نہیں چلے گی یہ status تھا عورت کا christianity کی تعلیمات کی وجہ سے because of their frailty کیونکہ وہ ٹھوکر کھاتی ہیں غلطی کر جاتی ہے mistake کرتی ہے پاگل ہے یہ word ہے کہ اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے اب ہے اس وجہ سے court کے اندر اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی it is required only half as high a fine for an offense against a woman as for the same offense against a man عورت کو دگنا جرمان آنا ہوتا تھا مرد کے مقابلے کے اندر اب سننا کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یار شاید چھوٹی اور normal عورتوں کی بات ہو رہی ہے نہیں christianity کے اندر یہ اتنا بڑا damage تھا عورتوں کے status کے والے سے جو بڑی high born ladies ہوتی تھی ان کو یہ رائٹ نہیں تھا دیکھ ذرا it excluded even the most high born ladies from representing their own states in the parliament of England or the states general of France ہوا یہ کہ سمجھا جاتا تھا کہ جو بڑے خاندان کی عورتیں ہیں ان کو اس طرح کی سزائیں یا اس طرح کی چیزیں یا اس روکا جاتا تھا کہ وہ اپنے matters کو اپنے issues کو represent کر سکیں کو اگے پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں یہ point ہے جس کی بجا سے یہ چیز بیان کر رہا ہوں یہ ساری جو چیز رکھی ہے بیسی کلی ٹاپک جو تھا یہ فوکس یہ تھا کہ عورت کا سیٹس کیا بیانی پروپرٹی کہ عورت کی ساری جائداد سارا پیسہ مرد کے ہاتھ میں چلا جاتا تھا جیسے مرد شادی کرتا تھا اس عورت سے بیڑا گرگ ہو جاتا تھا اب آگے آخری لائن دیکھیں دیرا یلو علی نو ومن کود بکم آلائسنس فیزیشن عورت کے پاس اتنا بھی ادھیکار نہیں تھا even 13th سنچری تک جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو age of faith ہے the story of civilization کا جو وولیوم ہے 4 یہ کور کرتا ہے کتنے ٹائم کو 390 سے لے 1300 سو 1000 سال کا ٹائم شورٹ لفظوں میں 1000 سال کا ٹائم کور کرتا ہے 13 سنچری تک عورت کے پاس یہ license نہیں تھا کہ وہ physician بن سکے یعنی کہ doctor بن سکے یا field میں آسکے یہ عورت کا status تھا اب ایک important point ہے جیسے عورت کو puppy کہا گیا عورت کو دوشی کہا گیا عورت کو by nature asur کہا گیا بلکہ asur کا ہتھیار کہا گیا اور شادی سے روکا گیا اس کی وجہ سے ایک مسئلہ سامنے آیا وہ مسئلہ کیا تھا وہ سمجھ نہیں آپ میں مسئلہ یہ ہوا کہ چرچ نے جب یہ تعلیمات دینی شروع کی تو ضروری یہ تھا کہ پہلے وہ خود practice کریں یار obviously بات ہے سوچیں مثال کے طور پر ایک ایدمی کہتا ہے کہ یار شادی نہیں کرنی چاہیے اور خود وہ شادی کر رہا ہو ٹھیک ہے یا وہ یہ کہ رہا ہو کہ عورت بڑی دوشی ہوتی ہے اس سے بچو شادی نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے جیسے پول کہہ رہا تھا اور خود اس نے شادی کی ہو تو کیا یہ بات اس کے اوپر اعتراض کھڑا نہیں کرے گی کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت دوسروں کو تو کہتے ہو شادی نہ کرو اور خود شادی کر کے بیٹھے ہو اب یہ وہ اعتراض تھا جو چرچ کے اوپر اٹھنا شروع ہوا یہ پوائنٹ سمجھ لی کانفرنس بلانی پڑی چرچ کو اور یہ اس کے اوپر لیجسلیشن کرنی پڑی جتنے لوگ چرچ کے ساتھ جڑتے جائیں گے چاہے وہ فادر ہو چاہے وہ پاسٹر ہو چاہے وہ پوپ ہو وہ شادیاں نہیں کریں گے ساری زندگی اور پتہ کیسے ایک دم نہیں کیا گیا اوور نائٹ کیونکہ چرچ خالی ہو جانے تھے کیونکہ کئی لوگ شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو سلولی گریجولی چرچ سے آؤٹ کرنا شروع کیا کہ آپ لوگ شادی نہیں کرو گے دوسری وجہ پتہ کیا تھی دوسری وجہ تھی کہ چرچ جو ہے جب وہ ایک اپیرنٹلی تھوکریسی کی صورت آل بنے لگی سٹیٹ کے لیول پر تو چرچ کے پاس بہت زیادہ فنڈز ہوتے تھے بہت بڑی تعداد میں پروپٹی ہوتی تھی تو اگر کوئی پاسٹر یا پوپ یا فادر یا ریورنڈ یا بشپ شادی کر لے گا آگے اس کے بچے ہوں گے اور جب اس کے بچے ہوں گے تو جو گورنمنٹ کی پروپٹی ہے چرچ کی پروپٹی ہے وہ تو بچوں کو چلی جائے گی چلو عورت کو نہ بھی جائے بچوں کو چلی جائے گی تو گورنمنٹ کی پروپٹی آہستہ آہستہ چرچ کے جو لوگ شادی کر رہے ہیں ان کے بچوں کو جانا شروع ہو جائے گی تو یہ ضروری تھا کہ اس پروپٹی کو گورنمنٹ کے خاتے کے اندر رکھنے کے لیے پادریوں کو روک دیا جائے کہ وہ شادی نہیں کریں گے اور بچے پیدا نہیں کریں گے اس کے اوپر پوری لیجسلیشن ہوئی ہے اب کی گئی اس کے اوپر بحث شروع ہوئی آج سے ایک ہزار چوبیس سال پہلے پورے ایک ہزار سال پہلے راؤنڈ باؤٹ ایک ہزار سال پہلے چرچ بیٹھے اور چرچ نے بیٹھ کے یہ قانون پاس کیا کہ منیمم جو چرچ کے ساتھ جڑے گا وہ شادی نہ کرے تو بہتر ہے یا شادی ہوئی ہوئی ہے تو بیوی کو تیاغ دے گا اور اگر بیوی رکھنی ہے تو اس کو بلکل بھی اٹینڈ نہیں کرے گا اس کو اٹینشن نہیں دے گا اس کو ٹائم نہیں دے گا اگر آپ چاہتے اور چرچ میں کھیلنا کودنا اس کے اوپر بین لگنا شروع گا یہ ایک الگ موضوع ہے جب میں اس کے اوپر بات کروں گا اگر اللہ نے تو فیق دی مگر چونکہ ابھی فاکس ہے عورتیں عورت کا status تو میں اس کو ابھی ادھر رکھتا ہوں ورنہ یہ لمبی ایک ہسٹری ہے جس کے اوپر گپ شپ کہیں اور نگل جائے گی تو آئے میں آپ کو سیر کرواتا ہوں جب یہ legislation ہو رہی تھی تو کتنی technique کے ساتھ انہوں نہیں یہ ڈرامے بادی کی یہ آپ کی سکرین کے اوپر historical sketch ہے in the christian church by henry liya آپ کے سامنے یہ edition ہے 1884 پی ڈی ایف میں یہ آپ مل جائے گی گوگل پہ سرچ کریں کہ historical sketch ٹھیک ہے christian church by henry liya 1884 پی ڈی ایف آپ کو مل جائے christian کو چمونے لڑ رہے ہوں گے کسی جناب پادری کے پتر کو جناب کیڑا کٹ رہا ہوگا تو original بھی نکال لوں گا ہر درد کا injection میرے پاس ہے اس کی تینشن انشاءاللہ اللہ کیا حکم سے لے نہیں یہ آپ نے دیکھ لیا اب اس کے page پر ہم جم کرنے لگ ہیں page number 313 and 314 آپ دیکھ رہے ہیں heading کیا جنرل legislation کیا legislation ہوئی تھی آپ نے اب یہ پڑھنا گوھر سے تب جو کے ساتھ گوھر سے this was a bold innovation کیا چیز کہ جو پادری ہوں گے نا ان کو شادی نہیں کروانی ان سے شادی روکنی ہے کسی طریقے سے یہ مریجز چپٹر پورا چل رہے ہیں کہیں گے تو original بک بھی نکال گے دکھا پوری خیر with the exception of a decretal of urban to in 1090 to which little attention seems to have been paid we have seen that previous to Calixtus while the sacrament of marriage was held incompatible with the ministry of the altar and with the enjoyment of church property میرا point ڈگا دا آپ کو اب یہ غور سے سنیں جو Calixtus تھا اس کے time کے اوپر اس چیز کے اوپر زور دیا گیا اور یہ کہا جانے لگا کہ شادی جو لوگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ چیز incompatible ہے ministry کے کام کے ساتھ اور جب church کے context میں ministry بولا جاتا پادریوں کو مختلف شہروں میں کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو کیا کہتا ہے کہتا ہے جو شادی کا سمبند تھا یہ ورود جاتا ہے incompatible ہے mail نہیں کھاتا with the ministry of the altar and with the enjoyment of church property church کی property لینے ہو یہ اس کے ورود جا رہا ہے شادی کا معاملہ کیتے ہیں یہاں تک یہ مانا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے پادری نے شادی کر لی ہے ہو جاتا ہے کنیکشن تھوڑا تھا اوپر نیچے ہو جاتا ہے خیر ہے وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جب وہ بیوی بچوں کے پاس جاتا ہے وہ بھی انسان ہے اس کو جانا چاہیے کوئی بات نہیں مگر آگے چل کر انہوں نے کنسیشن کنسیشن دیا وہ کنسیشن کنسیشن یہ تھا کہ یار دیکھو یا تو تم شادی رکھو بیوی رکھو یا چرچ رکھو دونوں میں سے ایک کام رکھو یہ تمہارے پاس آپشن ہے تو اگر تم نے بیوی رکھ نہیں ہے پھر سوری پھر چرچ کا اور ویسٹ کا شادی کا سسٹم ٹوٹا ہے کرسٹینٹی کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں یہ پوائنٹ اور پھر اسی وجہ سے میں آگے جا کر انشاءاللہ کبھی پروگرام کروں گا جس میں ہم بتائیں گے چرچ کی اس حالت کی وجہ سے کیوں بیماریاں پھیلیں وہ مورل میلیڈیز سوشل میلیڈیز جن کی وجہ سے زنہ عام ہوا حرام زدگی عام ہوئی ہومو سیکشوالٹی عام ہوئی شراب نوشی عام ہوئی اس کے پیچھے وجہ کیا تھی اب سو ابینڈنگ ایدر دا وائیف پر چرچ ایڈ رائیمز کلیکسٹس ہیڈ ڈپرائیف دیم آف جب کلیکسٹس آیا تو بات آگے بڑھ گئی ایک خاص ایریا میں اس نے یہ چوائس بھی دینا چھوڑ دی اس نے کہہ دیا کہ پادریوں کو آج کے بعد ان کی بیویوں کے پاس نہیں رکھا جائے گا الادہ کر دو الادہ کر دو اب کوئی پادری اپنی بیوی کے ساتھ عورت کے ساتھ نہیں رہ گا اب وہ اس سے آگے چلا گیا اور بائی دی لیٹرین کینن کیسے فیملی سسٹم کو توڑا گیا اور عورت کی وجہ سے صرف عورت کے پیچھے کیا کہا اس نے یہ ڈیکلیر کر دیا کہ شادی کی اوقات ریلیجس قسم سے جو پادری اٹھاتا ہے خدمت کرنے کے لئے چرچ کی شادی کی کوئی اوقات نہیں ہے شادی کے اہد و پیما کی حیثیت رتی برابر ہے جب کوئی پادری چرچ میں اوتھ لیتا ہے پوائنٹ پوائنٹ نمبر ایک اب دیکھنا اس نے کیا افیکٹ ڈالا تو جو آدمی دھارمک ہوتا تھا چرچ کے ساتھ کو پادری سٹوڈنٹ بنتا تھا وہ کیس کیا کرتی تھی جیسے ہی وہ آدمی چرچ کی قسم کھاتا تھا اور چرچ کے ساتھ سمبند جوڑتا تھا اس کے سارے رشتے ٹوٹ جاتے تھے نہ اس کی بیوی رہتی تھی نہ اس کے بچے رہتے تھے نہ اس کے ماتا پتا رہتے تھے مجرد جھڑا اس طرح عورت کے ساتھ الادہ کر کے یہ سٹیٹس تھا کہ بیویاں چھڑوا دیں زبردستی اور میں آگے آپ کو ریفرنس دکھاؤں گا کہ بیویاں بیچی ہیں لوگوں نے ان کی بیویوں کو غلام بنا لیا ہے بادشاہوں کے دوارہ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ٹائم اگر ہمارے پاس آیا تو آگے پڑھیں گرین کے اندر وہ کہتے ہیں اس کام نے جو کلیکسس نے کیا بیویاں چھین لیں سپریشن کر دی اور پابندی لگا دی اس چیز کی کہ جو چرچ کے ساتھ آئے گا وہ کچھ سارے اشتے ٹوٹ جائیں گے یہ چیز اس نے بہر لگا دی کہ جو چرچ میں آئے گا وہ پھر عام انسان نہیں رہے گا وہ پھر عام انسان کی طرح نہیں سوچے گا یہ مانتے ہوئے کہ جو بندہ پریسٹ بن جاتا ہے پھر وہ کوئی اور رشتہ کوئی اور تعلق کوئی اور چیز اس کے سامنے ساری چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں آسکتی تو اچھا یہ ٹائم ہو گیا چلے لنک کرتے ہیں پبلک چلے آخری اس کے اوپر بات کر کے آخری ریفرنس دے کے تو میں پھر لنک کو پبلک کر دیتا ہوں اور اگر مجھے لگا کہ کچھ اور چیزیں شو کرنی چاہیے تو میں انشاءاللہ پھر مینوال کر دوں گا کیونکہ اس طرح بات لمبی ہوتی رہے گی اور اگر کسی کرسطن نے آنا ہوگا تو وہ بانا کر دے گا جی لیٹ ہو گیا اس کو ہم مزید لے کر چلیں گے عورت کے کرکٹر ہوں گا تو مزا نہیں آئے گا یہ ہی روکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ ہی روکتے ہیں ٹھیک ہے